بفادار نیک صحابہ علیہ وسلم ان کے فرمین ہیں وہ یہ چار کتابیں ہیں انہیں کتب عربہ کہتے ہیں لیکن ہمارے اہل سنت بانیوں کی طرح ہمیں سیان کہتے ہیں کہ ان کی مطلب صحیح البخاری کی حدیث صحیح ہو جیسا کہ آپ کا اعتقاد ہے میں بڑا بات واضح کروں ہمارے نزدیک اسولے کافی ہو ملہ یا الفقی ہو تحصیل اللہ کام ہو اسٹرسار ہو کوئی روایت کوئی تاریخی حوالہ کوئی حدیث اس وقت تک ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں جب تک وہ قرآن پاک سے مطابقت نہ رکھتی ہو کہ خود اسولے کافی میں نوہ حدیث ہیں نبی پاک کی آج سے مر گئی ہیں کہ چھٹے امام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عباہ تحریم سے روایت کیا فما خالفہ کتاب اللہ فاروتو ہو فما بافقہ کتاب اللہ فاروسو ہو بہت ساری روایات ہوں گے لوگ منافقین بھی ہوں گے ہماری طرف اس بدین میں جو ٹھی جو روایت قرآن کے ساتھ مطابقت کرتی ہے اسے آپ قرور کرنے لیے جو مطابقت نہیں کرتی اسے عط کرنے لیے لہٰذا خلاص ہے یہ ہے کہ ہم یہ قتب ارباہ ہیں لیکن ہم ان کو قرآن پر تولتے ہیں یا قرآن کے مطابق جو روایت بھول سے دے لیتے ہیں جو قرآن کے مطابق نہیں ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ سن پر بحث کی جائے منطوق مفروم پر بھولا تھا یہ کتابیں ہیں چار میں نے اس کا امیری قداشر سنے میں یہ ہے بھائی کہ اللہ قرآن تو مشترک ہے انہوں نے آپ کے درمیان اور اللہ نے اپنے کلام میں یہ حکم دیا کہ اتیو اللہ واتیو الرسول پوری لمر بن اللہ کی اتاب کی رسول کی اور پوری لمر کی یہ تینوں حکم تینوں اتارتیں کیامت تک کہ آنے والے مسلمانوں کی لئے کسی بھی دور میں کوئی شخص اللہ کی حکم سے رسول کی حکم سے اور پوری لمر کی حکم سے باہر نہیں ہو سکتا یہ تینوں باتوں کے تینوں کے احکام ہمیں یقینی طور پر ملنے چاہیے اس طرح اللہ کی بات یقینی طور پر قرآن بیر میں جمع ہے اس طرح رسول کی بات یقینی طور پر کسی کتاب میں جمع ہونی چاہیے اور یقینی طور پر پوری لمر کی بات بھی کسی کتاب میں جمع ہونی چاہیے اگر رسول قرآن کے خلاف بولے تو بھی ممکنی نہیں اور جس کتاب میں یہ ثابت ہو کہ رسول نے قرآن کے خلاف بولا ہے تو کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رسول کی کتاب کہی جائے اب گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبالکہ نو آپ کو آل محمد سے ملی ہے امر اس کی کتاب آپ کے پاس ہے اور وہ کتابوں نے دکھائی ہے پہلے دور وہ کتابیں ضرور ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کتابیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کوئی اعتنی نہیں لیکن یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں آپ پہلے بھی کئی مباسات میں ہوں گے نہیں لیکن میں یہ اذکار رہا ہوں جب آپ نے پہلی بات بیٹھتے ہوئے کہ یہ ہے کہ آپ کو ہم اپنی کتابیں آپ کو نہیں ہم آپ کے کتابیں دکھائیں گے اور آپ ہماری کتابیں دکھائیں گے نہیں اپنے بات پیسیوں میں کرنے دی چاہتے ہوگی مزا سلام نہ ہو سلامجاہ چونکہ بھائی نے بتایا تھا ہم تی اوفون پہ بھی بات ہوئی ہمکا ٹھیک ہے مدد اور وسیلے پہ بات ہوئی ہم شیعہ حضرات کا میں آپ کو کی لبت آلیتا ہوں ہم شیعہ حضرات یا رسول اللہ مدد کہیں یا آئلی مدد کہیں یا حسن مدد یا حسین مدد کہیں میں یہ کر سکھ پیچھے کچھ اور تھا میں ایک ارد کر رہا ہوں ارد کر رہا ہوں یہ میں یہ بات کر رہا ہوں اس لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کی آت پاک علیہ السلام سے اگر ہم مدد مانتے ہیں تو انہیں نہ تو خدا سمجھتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی پاک ہو یا نبی کی آل کو خدا کہے وہ قرآن کا مخالفہ آپ سے جو مدد مانتے ہیں سبھل ہوئی اللہ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ ہے اور وسیلہ کی نباز نہیں وسیلہ کی نباز نہیں وسیلہ کی نباز نہیں تو نباز نہیں یہ کہہ ہو جائے اب یہ احمد کن rights اللہ کی تاتھ رسول کی تاتھ اور اول عمر کی تاتھ تو ہمAnda کی تاتھ میں رسول کی تاتھ نہیں اور امر کی تاتھ میں نمبر کی اطاف یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس برنہ وسیلہ عدیث میں آیا اپنے عبای تاہرین سے جو آج محمد نے مکرکی تو یہ میں دین کی بات کروں دین کی بات کروں وسیلہ اور مدد دین ہے مدد کا موجود جو عمکار گیا ہم دونوں مسلمان مسلمان ہونے کے ناتے ٹھیک ہے آپ بھی دعویدہ ہیں اسلام کے میں بھی دعویدہ ہوں ہمارے درمیان قرآن کے قائد موجود ہے کہ اللہ کی اس کے رسول کی پوری نمبر کتاب کی دی اب آپ نے دلیل دینی اللہ کی بات پیش کرنی ہے رسول کی بات پیش کرنی ہے پوری نمبر کی بات پیش کرنی ہے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی بات کہاں سے ملے گی میں کتاب اٹھاؤں گا اس میں اللہ کی بات ہے تو آپ نے کہاں اللہ کی بات اس میں نہیں ہے اللہ کی بات اللہ کی قرآن میں ہے دوسری بات آئی اب رسول کی بات آپ مسیرہ ثابت کرنے کے لئے رسول کی بات پیش کریں گے آپ اس کے لئے آگے یہ کتاب تو پہلے ہم تہہ ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس کتابیں ملے گی پھر آپ خابر کریں گے علی جمر سے آپ کس کو کہتے ہیں کہ کون سی کتابوں میں رسول پاک کی باتیں ہیں میں آپ سے کوچھ رہا ہوں جو میرے بارے میں ہے ہم ہمارے ندیق امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے وہ احادیث جو قرآن کے مطابق تھی جو سنجن صحیح تھی ان دو علماء اکرام نے اپنی کتاب میں جمع کر دی باقی قطب میں احادیث ہے اور اس میں جو ہے نا دیگر علماء نے فیصلہ کیا سندن یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے ہم اون صحیح اور ضعیف کے پابند ہیں فرمتی ابودعو نیسائی میں ماجہ آپ اگر ان کو اصول مانتے ہیں آپ ان کو اگر حجت مانتے ہیں ان کو رسول کی بات مانتے ہیں آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہاں جی اس میں یہ بات آگے میں مانتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں انہی رسول کی بات پڑے میں تو نہیں لیتا پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی نظری رسول کی بات کہاں سے بلے گی یہ ٹھیک ہے آپ میرا یہ سوال نہیں ہے میں نے جو کتابوں کے نام بھی نہیں ہے مجھے دکھائیے گا تاکہ میں دیکھوں کہ رسول کی بات خیوی ہیں رسول کے بات میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ مجھے بخاری دکھائیے میں نے ان کے ذمہے لگایا تھا کہ بخاری بھی لے گیا نہیں پڑے گی میں نے ان کے ذمہے لگایا تھا کہ میں آرہا ہوں ان کے پاس کتابیں ہیں میں خالی حیات آرہا ہوں بخاری بھی وہ لے کر آئیں گے جس میں رسول کی بات میرا لادے گا میں کوئی کتاب لے کریں مالک و یا اتو بات آنے یہ کہیں کوئی بتایا جائیئی تھا تو میں نے انہیں حساب کا تھا کہ کتابیں بخاری اور رسول کافی تھی جو بھی وہ کہتے کہ رسول کی یہ بات ہے وہ کتابیں ساتھ لے کر آئیں گے ماشاء اللہ آپ بہت برقار ہونگے تو مناظرات یا بیس یا کوئی ہو کوئی انہوں کو کتاب ساتھ ہونگی جب کتابیں ہوکو ہیں یا آپ کتاب دے گی نہیں یہ کتابیں کونسی بیس کسی ہو نہیں دیکھنا جوم تیہمی نہیں کتابیں کونسی ہیں پہلے آج ہم یہ تیہ کر لیتے ہیں زس میٹ میں ہو پنہ میٹ میں ہو کے کتابیں کونسی رسول کی ہیں اس کے بعد ہم ہوا رہے گی آپ کے بکار آپ کے بکار جو نبی پاک کی کتابیں آپ جو کہیا ہیں عام بخاری یا مسلم یا ابودعود یا ادھنی ماجا یا عciu شریف کیا سنین نسائی aquن عادیث کی قتب میں جو عادیث ہمارے سلسلے سے بھی آئی ہیں وہ کتاب قوم سی ہے میں بتا ہے یہ نہیں کہ کچھ بات بخاری کے لی اور آپ کے اخلافی بخاری کے باتpen بکiendیوں نے بکاز کا территории بھی دین آسان ہے اللہ نے عامی کے لیے بھی دین بنایا ہے اللہ بھی ڈھوننا چاہے نا کہ دین کی کیا بات دین کی ہے تو وہ ڈھون سکتا ہے اس کے لیے اسے یقینی تو ہم پر کوئی ایسی کتاب ترنام دینا پڑے گا کہ دیکھو بھی یہ رسول کی باتی ہے سراد قرآن میں آیا ہے کوئی مدہ نہیں مطلق کیا ہے حج آیا ہے عمرہ آیا ہے زکاة آیا ہے کوئی مدہ نہیں کیا مطلب ہے اب اس کی تفسیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آن کو کہتا ہے کہ ہم نے اپران تم پر ناظر کے لئے تبیین علی ناف تاکہ آپ اس کو بیان کریں اور انہا لینہ جمع ہو انہا لینہ بیانہ اس کا جمع کرنا اس کا پڑھا دینا اس کی تشریح کرانا یہ اللہ نے پر ذمہ اٹھا دی تو بیان رسومہ انہا لینہ بیانہ جمع بھی آگیا پرانہ بھی آگیا اور اس کا بیان بھی آگیا تو یہ تینوں بھی اللہ نے پر ذمہ لے دی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے دیر کو اپنے جمعہ کو سکھایا بتایا اب وہ آج ہمیں ملنی کہیں آپ کے ذریعے کسی کے ذریعے یہ کتاب رسول کی کتاب یہاں سے کھولو تو صلی سے پڑھو ہم تو کہا آپ کو دکھا دیں گے میں یہی بات آپ سے کہوں کہ مجھے بھی آج آپ وہ کتابیں دکھائیں جو نبی پا کے لیسے ہیں بخالی روح سے میں نے نام دیئے اب یہ بات دیتا ہوں آپ کا اپنا نام دے گی بخاری مسلم دیتوں کے نام دے گی کتاب دے گی دیکھیں نا میری ایسے سنیں جب کسی سے بیعث ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں بخاری مسلم کو تسلیم کہتے ہیں میں نے کوئی حوالہ دینا ہے تو اس کتاب سے دینا ہے پہلے ہم تیار کریں گے رسول کی ایک بات ہے دو بات ہے نہیں کیا بخاری مسلم میں کوئی غور ہے جو بات تیار ہو جائے گی کہ یہ نہیں یہ ہے رسول کی بات تو اس کو دیں گے اس کو چھوٹے گی آپ تو مانتے ہیں کہ نہیں بخاری میں پھر یہ کر سننے آپ اور میں رسول کو دونوں کو ماننے کا دعویر آ رہے ہیں دونوں مانتے ہیں دیکھیں بخاری مسلم یہ حدیث کی کتابیں ہیں جب کسی بھی جواد سے بیعث ہو اس کی مصنفات اندر فیقہ ہو اس سے بیعث ہوگی ہے مثلا میں سادہ سی نسال اگر آتی مطلب یا میری بیعث آ ہم دونوں کی بیعث ایسائی سے ہو جاتی ہے تو ہم اسے قرآن اگر دکھائیں تو وہ قرآن تو کو مانے گا نہیں وہ کہے گا بھئی نبی رہی مانتے تو قرآن کیا مانے گا صحیح دہیر سنیں کیوں نہیں وہ قرآن مانے گا ہم تو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی باتیں اس میں پر وہ نہیں مانے گا کیوں اس کے مسلمات میں نہیں وہ اس پر ہی تینے کہتا ہے ہاں اگر اس کی انجیر سے کوئی اگر ہم حوالہ دیتے ہیں کہ یہ نبی پاک پیشن دنیا آئی ہے مثلا ہم کتابوں سے لے لیتے ہیں سیرت نیساق سے لے لیتے ہیں وہاں سے حوالے لے کر توٹ کر دیتے ہیں تو وہ عیسائی کو تسلیم کرنا پڑے بھی کیوں اس وجہ سے کہ وہ اسے مانتا ہے ہم مانتے ہیں حصول قابضی کو اور یہ ان عدیس کو اگر اس میں سے حوالہ آپ دیتے ہیں ہم تسلیم کریں گے اور میں بخاری اور مسلم سے میں کو حضر آئے گا آپ کو تسلیم کریں گے آج ایک کونچہ چیستہہ کرنی ہے کہ کیا رسول کی بات بخاری مسلم میں ہے یا رسول قافی میں ہے تاکہ اللہ کے عدیس کے مطابق رسول کی بات طریقہ ہو جائے کہ رسول کی بات اس میں نہیں اس میں ہے اب اس میں عربی میں آجائیں ہاں عربی اب رسول کی بات کس کتاب میں تاکہ عزیز اٹھے نا رسول کی بات کا سمجھ کر اگر تیم ہو گیا کہ یہ بخاری نہیں ہے یہ حصول کافی ہے یہ جب تیم ہو جائے گا وہ آرام سے کھول لے گا پڑھ لے گا آپ کے پاس میں پہلی ہی حاجت نہیں وہ وہاں سے مسئلہ دیکھ لے گا یہ حدیث کی ہے آپ پہنگے کہ رسول کی باتیں یہ حدیث کی کوئی تو میں جن کے آپ نہ لینے ہیں بخاری مسئلہ ٹھیک ہے میں کہوں گا کہ نبی پاک کی حدیث تو صحیح اسلام ہے وہ حصول کافی وغیرہ یہ تیم ہوئی ہے اس میں ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ دونوں کتابوں میں دیکھنا ہے جو قرآن کا مطابق ہے وہ واقعی نبی کی حدیث کی ہے خواہ وہ حصول کافی کی ہو خواہ وہ آپ کی بخاری کی ہو اور جو قرآن کی مطابق نہیں ہے وہ خواہ وہ روایت مظاعت میں کافی میں ہو نہیں بہتی ہو بادی اگر تبارہ کسی مسئلہ میں تنازہ ہو جائے فردو الیلاللہ والرسول فردو الیلاللہ والرسول لوٹاؤ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہ دو چیزیں ماخذ ہیں دونوں بیسید چیزیں ہیں اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات یہ کہا کہ جبہ لہتا ہے اللہ کی بات ہے کہ خداف تو نہیں ہے رسول تو بولتا ہی اللہ کی رحی کے مطابق ہے دو جیسے برابر ہیں فیصل کنailing اللہ کو با سے دیا آج یہ رب پہلے ہوتا کہ اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات جب دونوں فیصل کن ہیں تو یہ میت برسیں گے کہ فروق کافی کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے اور قرآن کے خلاف فروق کافی کی ہے اور اس نے نبی پر نظام جہایا ہے تو وہ کتاب بہر ہوئی اور یہ نہیں ہے کہ بخاری والا جلد پاتھ کہ بخاری بہار ہوگی کیونکہ وہ رسول قرآن کی خلاب نہیں بول سکتا اپنے کتاب قرآن کی خلاب بات ہوگی وہ کتاب قابل ایک بار نہیں ہے اس کو دریافتھ کریں جاہے کچھ کتاب بخاری بالی ہوتی یہ ہی تمہیں کہے ہیں یہ ہی تمہیں کسٹی آف سے علفتہ ہوں آپ نے میرے والی ہی بات کی ہے میں یہ کہناں کہ بخاری موطبیر ہے یا اصول کافی موطبیر ہے اصولے کافی ہو یا بخاری ہو بخاری میں کروائیت قرآن کے حلاف ہوگی وہ ہم نہیں مانے وہ نہیں مانے پوری کتاب جو نبی کے ذنبے ایسی بات لگائے جو نبی کہیں نہیں سکتا اس کتاب پوری کی پوری باہر جائے گی وہ بندہ پوری کا پورا باہر جائے گا جو قرآن کے حلاف بولتا ہے آپ دیکھیں نا بخاری پوری باہر نہیں نا کرتا یہ ہم بھار پوری کرنی کیوں نہیں کہتے میری حق سن کیونکہ کوئی بھی روایت ایسی میں آجے ہی ابھی ہم بیعت شاہد شروع کریں گے ابھی کوئی اقتدائی میں رہا ہے جب ابھی وقت تاہی کرنا ہے ہم نہیں اس پر اور پھر جب بیعت پرکیدہ شروع کرتے ہیں اس میں میں عرض کرتا ہوں میں تقریباً کوئی بارہ مناظروں میں شریک ہو چکا ہوں آپ میں مناظر نہیں میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں جو ہے نا وہ حکیم کا امان اللہ تو حکمت والا اچھی بات ہے آپ ہاتھ سمجھے میری حرار سمجھے امان اللہ کا ذرکہ پناہ یہ کہ میں نے حرارہ میں باہر نہیں ہے کہ یہ مسئلہ تحق کرنا ہے شریعت کا مسئلہ اور اہم مسئلہ ہے اس میں نہ تو میں اس لئے آیا ہوں کہ میں کہوں کہ میں نہ مجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں یا بہت بڑا لامہ ہوں یہ مجھے کوئی دعویٰ نہیں ٹھیک ہے اور اتنی بات صرف ارد کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ہم نے یہ قرآن معدی سے تحق کرنا ہے یہ کہ پوری کتاب جائے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو علم رجال ہے یہ اس کا تو کوئی بیدا نہ ہوا احمیزان تدال احمد زبین چار جرتوں میں بیرود کی مصر کی بری اچھی کتابیں آئی ہیں انہوں نے انہوں نے ایک اقرابی پر بیس کی ہے کیونکہ نبی پاک کے ساتھ منافقین کا وجود جو ہے سورہ منافقون قرآن کی گواہ ہے نبی پاک کے پاس قسم اٹھا کے لوگ کہتے تھے ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول لیکن اللہ نے کہا ہے نہیں کہا دو کہ یہ منافقین کا وجود ہے آپ جو منافق نبی کی طرف اگر روایت مرسوب کرتا ہے تو اس کے لئے امیر جامل جو موجود ہے آپ کے ساتھ پہ کیتے ہیں کہ پوری کتاب چھوڑنے کی بجائے ہم روایت میں رابی دیکھتے ہیں کہ اگر رابی منافق ہے رابی شرابی ہے سیل ہفت ہے یا رابی جو ہے وہ اس کا آخری عمر میں اس کا عفض ہے آپ کان سے دیکھیں گی اپنے کی طرف سے دیکھیں گی رابی دیکھیں آپ آپ رابی کو منتے ہیں دیکھیں ہم آمکہائیں آپ کو روایت ضرع کرنے کے لئے آپ کو دیکھیں گے میرے لگ تو دیکھ لیے نا آپ نے لاحبی سے ہم آپ کو مرزہ کے روایت کام پر ہم دیکھیں آپ میرے آمکہ لنوار میں دیکھیں وہ آپ کو روایت ضرع کرنے کے لئے آپ کو دیکھ کرنے ہوں گے ہم نے دیکھ ہی نہیں ہے میں جتنی روایتیں پیش کروں گا ہم نے ان کو پرک لیا ہے اگر جا کی کسوٹی پر پرک پھر میں آپ کے ساتھ گفت کو کہا ہوں ہر روایت کو میں نے برخایا ہے اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے کوئی شاد روایت نہیں ہے بلکہ مستدر پلیل حکم کو ہے جو چیزیں سیاستہ شایخ خانچ میں بھائی ڈالی بھائی مجھے مستل کی بات کی میں آپ کے مظل کی بئی Baltراہ پس*** یا میرےION کہ مجھے ت bureaucracy میں آپ نے مزل کی بات ث Perdering ہے کہ میرےになز مبانی عجیزت بن سوبالد ؑ پھل اور صلی اللہ علیہ السلام جوندہوں собирوں کو آپ کو م統 season گل وہ بات کرتا ہے موسیقی 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 اس کے ساتھ گزریے ان کو پرکھنا چاہیے میں وہ تم سڑے میں سمجھے آپ کی بات آپ ہی سمجھے گئے آپ کی بات یہ دیکھیں جو آگیس مہاں مجھے مسلمان کار لے میں آپ کا علم جانتا ہوں میں جانتا ہوں نا مسلمانوں کو ہندو بن کر آپ اس کو نہیں کرتا آپ یہ کہیں کہ آپ فریق میں ہے کیا بات جو بن جا جنابی رسول خدا سے انواعیت کر رہا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے بطول مولانے شبلی نمانی سلمان ادیر سیتر نمانی پڑھ کے دیکھیں میں تو نہیں مانتا کیونکہ فردوہ اللہ اور رسول ہے نہیں وہ دیکھیں شبلی نمانی کا نامی نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں جنابی رسول خدا کے بعد دین کو اترام بھگاڑا گیا کہ آپ صورت بھی نہیں سکتے تو ہم نے دیکھا یہ ہے جو بندہ روایت کر رہا ہے وہ کیا اس وقت موجود تھا اگر تھا تو کاغر تو نہیں تھا وہ منافق تو نہیں تھا جھوٹا تو نہیں تھا اور اس نے جنابی رسول خدا جو فرمان آپ سے منصوب کر رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے اس کی موجودگی دیکھنی ہے یہ بندہ کیسا ہے سب سے پہلے کتنے دیرا ہوں اس بندے کو ہاں پرکھیں گے اس حدیث کو نہیں آپ مانیں گے گو چوتہ سو ساتھ سو سال تک آج تک یہ تیہ نہیں ہوا کہ رسول کی بات کہاں سے ملے گی رسول اس کتاب میں سے راہی دھوڑوں اور اس میں سے منٹھ ڈھوڑوں یہ بات تو نہ ہوئی اس طرح میرے پاس میں چین کے ساتھ کہتا ہوں میں بخاری اور مسلم امت کے لیے ایک آسانی کے طور پر اللہ نے کیا کہ رسول کی بات وہاں سے ملے گی اس طرح ان کو ایک کتاب دینی پڑھے گی کہ رسول کی بات یہاں سے ملے گی ہم دیکھیں گے کہ رسول کی بات ہے بھی جیس میں یا نہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سننے والے علی محتضاء ہیں یا نہیں یہ تو نہیں کہ ان کو سننے والے کوئی وہ ہے لیکن پیدا ہی نہیں ہوئے تو پہلے سب سے پہلے کتابیں تیہ ہوں گی سب سے پہلے کتابیں تیہ ہوں گی کہ بخاری جلے گی یا سرقابی جلے گی یہ نہیں کہ ان کے لئے سرقابی جلے گی میرے لئے بخاری جلے گی یہ بھی جلے دیں گے ہم پہلے یہ تیہ ہوگا کہ رسول کی بات لینی کہاں سے اس کے بعد ایک سٹیپ ہوگا تاکہ ہم نے ایک سٹیٹ پر کٹھے ہو جائے جھگروں کے اندر فیصل کن ہستی جو اللہ رسول کو حاصل ہے ہم دن میں کہتے ہیں کہ ہمارے دن میں ایک پیمانہ آجائے ترازو آجائے ارزا رسول کی بات وہ تیہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ وہاں سے پیش کرنگ میں نہیں سے پیش کروں گا لیکن پہلے یہ تیہ ہو کہ ترازو کیا ہے یہ نہیں کہ ان کی کتابیں ان کی لئے اطلاع دوں میرے دی میرے لئے اطلاع دوں پھر یہ تم پیش کرنگا میں ایک پاہ سے آپ کو جانتا ہے ایک باری صاحب ہے آپ نے امیاد بکھتا ہے اب آپ نے سنیا میرے بات سنیا اب میں آپ جس مردی اچھے عالم دین کے پاس چلے جائیں وہ جب یہ گفت کو کرے گا وہ یہ کہے گا کہ جب دو گروہ آپس میں بات کر رہے ہوں تو دونوں گروہ جب حوالے دیتے ہیں ایک دوسرے کے مسلمات سے دیتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک آوازہ دے تو دوسرے کے پر اس پر یقین اور اطلاع دیں یہ ضروری نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ چودہ سو سال کے بعد اب ہم تحق کریں گے رسول کی حدیث کا ہے یہ ہی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ چودہ سو سال کے بعد اب ہم تحق کریں گے کہ رسول کی حدیث کا ہے ہم تحق کر چکے ہیں کہ حصول کافی ہیں رسول کی حدیث آپ تحق کر چکے ہیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نبی کی حدیثیں ہیں لہذا جو آپ تیہ کر چکے ہیں اس میں سے میں دلائے لوں گا جو ہم تیہ کر چکے ہیں اس میں سے آپ دلائے لوں گا یہ حقیق ہے اور یہ ساتھ ہے یہ میری بات آپ میں چینل سے کے ساتھ کہتا ہوں جہاں مردی جس مردی عالم دین کے پاس لے جائیں وہ کہے گا کہ جب دو فریق آپ اس میں بیس کریں تو یہ دوسرے ایک مسلمات سنے تاں دو کتابوں کے والا جات کوٹ کیا ہے دوسرے 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 دیکھیں دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں تو ایسے جا رہا ہے آپ کے اپنا جس پر آپ کے تباری اقین ہے ہم وہ حوالے دیں گے اب رسول مشترق ہے رسول مشترق ہے قرآن کی آیت دولہ کو کہہ لیے دولہ کو کہہ لیے لوٹا ہم دوتا کی طرف پہلے کہ ملوح ساب بیشن پڑھیں مولان لیا باب پڑھنے ہیں ایک چاہتی کریں اور دیکھیں کلی کا یہ ہے تو آیاء مبارکہ سید صاحب نے پڑھی ہے فروض دوہو الاللہ ورسول اللہ کی طرف لٹائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لٹائیں اب اللہ کی طرف لٹانے کا مطلب کیا ہے قرآن کی طرف لٹائیں یہ نہیں کہ تم آپنا قرآن پیش کرو گے ہم اپنے قرآن پیش کرو نہیں قرآن ایک پیش رہے کہ اللہ ابو عزت نے جاؤ اللہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَرَسُهُ یعنی اللہ کی بات آپ کو ایک جگہ ملے گی اسی طرح ایک جگہ آپ کو اللہ کی ملے گی یہ بھی تو بہت کرنا ہے اندر قرآن یا جو حدیث کی کتاب ہے صحیح کون زیادہ یہ تو بات ہے وہ کیسے دے ہوگا جب تک آپ اس کو دیکھیں گے کمپیر اس کو ہم پہلے تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ ہم اس سے لیں گے ہم پہلے کرنا ہم نئے جو جواب دے رہا ہوں علی بھائی میں تو جواب دے رہا ہوں موطرم جو بات ہے آپ نے کتابیں لے آئیں بھائی علی بھائی نہیں موطرم جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا دیکھیں علی بھائی میری بات سوئے یہ اصل میں مسئلہ ہی ہے ان کے مسلمات میں سیاستہ بخائی مسلم ہے ہمارے مسلمات میں صورت کافی ہیں جس طرح جن مسلمات کو یہ مسلمان سے ہیں مطامہ وعدہ ان سے دیں گے اب جو مسلمات ہم مانتے ہیں ان میں سیجہ وعدہ جا دیں گے تب مسئلہ دیا ہوگا مناظرہ ایسی ہی ہوتا ہے اب آپ کی یہ بیعت جب ہی وہ ایسی ہوتی ہے آپ چلے جائیں جس مجدی عدالت میں چلے جائیں اور یہ جو بنباد کر رہا ہوں اس سے کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا ان کی اگر انہی مولانا صاحب کی یہ بڑے ہیں ہم چھوٹے سے ان کے سامنے بچے سے ہی پر ہم شیعوں کے بچے ہیں ان میں یہ کرتا ہوں کہ یہ بریلیوں کے ساتھ اگر ان کا مباسہ ہوگا نا تو یہ بریلی حضرات کے آمد رضا خان بریلی کے حوالے دیں گے اور ہوئے ایسے منادر ہیں ان کی موتبر کتابوں سے جو بنیوں سے اگر ان کا منادرہ ہے تو ان کی کتابوں کے حوالے دیں گے ان کے مسلمات میں انہوں نے تیع کیا ہوا ہے یا تیع کرنے نہیں آئے کہ اس میں نبی کی حدیث سیئے یا اس میں ان کو تیع ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بخاری شریف کو یہ مانتے ہیں اور ہم وہاں پیش کریں گے مدد پہ ہم یہ پیش کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ پکڑا ہے نبی پاک کو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ پکڑ کے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں مدد نبی کی وسیلے کے ساتھ یہ حضرت مدد کریں تو ہم بھی پھر وسیلہ پکڑ کریں اللہ تعالیٰ لگگتا ہے اللہ تعالیٰ لگتا ہے دیکھیں باتیں اللہ تعالیٰ تکیبات یہ ہے آپ نے یہ تیع کرنا ہے یا میں یہ تیع کرنا ہے اور جب تک یہ تیع نہیں ہوگی کہ کتابیں کونسی ہیں جس میں تھے سچائی اور ڈھوٹانی معلوم ہوتا ہے وہ میری کتاب میں صداح کیسے آپ میں کی کتاب میں نے تیع کرنا ہے وہ اپنی کتاب میں صداح ہو جائے پہلے ہم نے کہہ رہا یہ کرنا ہے کہ جھوٹا کون ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم یہ تیہ کریں کہ اللہ سلوکی بات کہاں سے ملے گی اور جب یہ تیہ ہو جائے اس کے بعد وہ اس میں سوالہ دیں گے مجھے تو ہم تو بات ہی اتم ہو جاتے ہیں میں اتا سبارہ مجھے کوئی جکو مجیب بات میں کہوں کہ مجھے نہیں ہے کہ علی بھائی نے فیصرہ کرنے کیلئی بھائی آپ دیکھیں آپ آنے میں دیکھیں بات سنیں اگر آپ پڑھے لکھیں ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر نے یہ علی بھائی ہیں یہ انہی نہیں چھوڑ دیں آپ کی میرے ساتھ بیعت ہے میری آپ کے ساتھ بھی ان کی وجہ سے ہے انہیں نہیں خوضت کرنے انہیں اندر اکھوڑ دیں بچھوڑ لے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں بیعت نہیں ہے مقصد انہیں مقصد ہی ہے کہ وہ بیعت کے سنیں ہم اور آپ بات کریں اور فیصر بکتی کریں گے ہم ان کو مغاتب نہیں ہوئے نہ میں ہوں گا نہ آپ ہوں گے آپ دلکافی یہاں لائیے اور بخاری لایے دونوں گھر دیکھتے ہیں پہلے کہ کولے رسول کہاں ملے گا کیسے کولے رسول یہ جو بات ہے آپ نے کلیا سیاستہ جاستہ دیکھتے ہیں ڈرہ ترکیم سے بات کرنا تھا جاتیز نے آپ سکتے ہیں اپنے اپنے پر میں کوئی دیکھتے ہیں آپ نے کلیا سر بہی آپ نے بات کرنا ہے آپ میرے کلز نہیں اوہ تو تنازر نام آج مریض ہے دپیسی کیا آپ نے کلیا سر بیعت ہے آپ کوئی دیکھتے ہیں علی بھئی آپ بتائے دیکھنا تکتے ہیں فیصلہ کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے کہ آپ پیٹ میں بیٹھ کر بیٹھ کر جج کے جج یعنی فیصلہ کیلئے نہیں جج جب کس لئے ہے کہ دونوں بات کھا سکیں فیصلہ تاب ہوگا جب مباسہ ہوگا مجد پہ پورا مسئلہ پہ ہم دلائل دیں گے اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے دلائل بزنی ہے لگ رہے گا اس کا بہت رہی ہے میں نے پہلا بیعث کرنے والا دیکھا ہے کہ کتاب خاطنی لائے اب مگوہی بھی آئے ہم دلی آئے ہیں آپ حوالے دیں گے ہم دلی دیں گے ہم اپنے کتابوں سے یہ بات ثابت نہیں کریں گے بخاری مسلم سے ثابت کریں گے اور یہ تاریخ اسلام سے ثابت کریں گے کہ اللہ کے ساتھ رسول علی حسن حسین جناب سیدہ تلیبہ تائرہ یہ پہنٹن پاک کا وسیلہ ہے ہم ان کے وسیلے سے ہم خدا سمجھ کے مددوں نہیں مانگتے خدا سمجھ سے مدد مانگے جائے پھر تو شیرک ہے ہم نہیں کہتے ہیں شیرک ہے آہ پہرے بھائی ایسنا ایسے نہیں ہو سکنا اگر تو دوسر دوسر میں کرتے ہیں ہے جان آپ ہی بولیں گے سارے بولیں گے مولان سال کیا میں بولوں گے مولان شاہ مولان شاہ آہ ہی چھڑی خود دیں گے آہ نہیں کھوڑ دیں گے ایسے میرے ہیں سارے بھولیں گے وہ ٹائم جو ہے میں کوئی ہے وہ ٹائم ٹائم یا ٹائم یا ٹائم آپ ایتنے بات chancellor یہ بات کتنی دے ہو لی ہے بات کتنی دے ہو لی ہے وہ بھی تو بتایا جائے ہوں آپ جب تک آپ کے آم نہیں جب تک تو یہ ہمیں میری طرح سے لیکن یہ ہے کہ آپ اہم مقرر کرنا چاہتا بھی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ چاہیں گے کم تک مطلب یہ ہے کہ آپ جائے لگے ہیں جب تک آپ چاہیں گے چلے نہیں آپ دو کینٹے بیس کریں گے دین کریں گے چار کینٹے پاک کینٹے ایک کینٹے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا یعنی مطمئنی ہوتا فیصلہ دیکھنا کہ اب حوالہ جات ہوں گے فیصلہ یہ بندے مباسا سن کے خود کریں گے اور وہ کریں گے فیصلہ علی نے کرنا ہم بیس کرتے ہیں ہمارا کام ہے بیس کرنا آپ ہی ہو ماشاء العالم دین ہے اور میں چھوٹا سا صحیح لیکن یہ ہے کہ میں کتابیں ضرورت پیش کروں گا آدیس پیش کروں گا اور وسیلہ میں ثابت کروں گا ہم میں ابتدا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعہ حضرات یا علی مدد کہیں یا رسولانہ مدد کہیں یا حسن یا حسین مدد کہیں تب ان ہم انہیں خدا سمجھ کے مدد نہیں مانگتے ہیں جب تک یہ رسول کی بات تہہ نہیں ہوتی کہ رسول کی بات کہاں سے دینی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی نہیں کر سکتے فیصلہ جب پوری بیس ہوگی پوری بیس ہوگی پھر آپ فیصلہ کر رہے ہیں بیس پوری ہو جب پھر بیس ہوگی ہر بات ہی چلی کیونکہ کہنے پر ہم یہاں آگئے جب تک نہیں میں خلق نہیں یہ نہیں کہہ رہا خدیم نے کہا ہے بھائی آئے ہیں ہم نے کہا ہے نہیں کہا میں نے کہا رہا ہم نے کہا رہا ہوں مجھے بھی رسول پہ بھی تو بیٹھ ہوگی آپ کو جانے کو تہہ کریے آپ کو تہہ کریں جب تک کتاب کی رسول یعنی جب تک ماخص تہہمی ہوں گے کہ دین کا ماخص کیا ہے فردو اللہ ورسول کیا ہے آپ کے ندیگ دین کا ماخص کیا ہے؟ ہم کوئی بات نہ ہم کیسے کہا ہوں ہم کیسے کہتے ہیں کہ اس کون سے حصول ہیں جن حصولوں پہ پرکی جائے آپ کی کتاب اور ہماری کتاب دیکھا جو بات یہ بات ہے جو بات یہ بات کہہ رہا کہ جب تک آئے ہیں اپری کتابیں جو آئے ہیں دیکھیں ہم کہیں گے کہ وہ آپ نہیں مانے گے آج جو کتابیں کہیں میں مثال دیئے ہیں میں نے بارہ منادروں میں شریک کماؤں کہتے ہیں جب تمہاری بات بریمیوں سے ہوتی ہے تم عامد رضا کی مثالیں پیش کرتے ہو یہ کرتے ہیں قرآن و حدیث کے بعد قرآن و حدیث کے بعد قرآن و حدیث کے بعد پہلے یہ تیہ کرنا ہے قرآن و حدیث کے ہے پہلے یہ تو تیہ کرنا ہے پھر ہم مقابلے کی دوسروں کی کتابیں پھر پیش کریں گے قرآن و حدیث کے بعد آپ ہماری کتابیں پیش کریں گے قرآن و حدیث کے بعد پہلے آپ قرآن و حدیث کو پیش کریں یہ قرآن و حدیث کو پیش کریں گے آمدائی بھائی یعنی بھائی اگل ساکتہ ہمیں اینڈے ہیں ہم پیز کریں گی یہ سمجھے ہوئے سارے آج 1400 سوال کے بعد آج آپ کو پتا چلنے لگے ان کیا دیس قیس کی تاہوں نے ہے آج آپ نے پتا کرنے 1400 سوال اتنی بارش ہوئی آج ابتر پتا ہی نہیں چلا نبی کیا دیس قیس کی تاہوں نے ہے آپ ان کیا دکھئے ہیں آپ نے ایک باری آپ باری آپ باری ایک باری ایک منٹ آپ ہمارے بضور کے احسان مدد پہ ہمیں بات کہی تھی بات پہنچ میں دیجئے قرآن تو مجھے ترکا ہے نا بات شروع نہیں چاہیے قرآن پاس سے یہ دلائی تھی قرآن پاس میردہ نے کہا کہ میرے لابا کسی کا وسیلہ پکڑنا جو ہے وہ نجائز ہے یہ حرام ہم اہل بیتر میں صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ پکڑتی ہیں یہ آیتیں پڑے آیت قرآن کو مجھتا کہنا حدیث تو بعد میں بات ہونا ہے قرآن میں بات ہونا ہے دیکھیں بات مجھے بات کی ہے کوئی ہو گیا میں بارہ مناظر مجھے کو وسیلہ بات کرنے لگے تھے کہ آپ لوگوں کا بریلیوں سے مقابلہ ہوتا ہے آپ ان کی مدد مقابل کی کتابیں پیش کرتے ہیں تو ساتھ مدرن نے یہ بھی کہا قرآن و حدیث کے بعد یعنی پہلے قرآن و حدیث پیش ہوتا ہے جس کو وہ بھی مانتے ہیں جن سے ہماری بات ہوتی ہے جن سے ہماری بات ہوتی ہے نا جس کو وہ قرآن اور حدیث کہتے ہیں ہم وہ پیش کرتے ہیں وہ بھی آگے سے وہ پیش کرتے ہیں پہلے یہ فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد ان الزامی جواب کے لیے مخالف کے مذہب کی کتابیں پیش کی جائیں یہ بات کہہ رہے ہیں تو پہلے یہ تیہ کرنا ہے قرآن و عدیس کے ہے پھر آپ ہماری مخالف کی کتابیں پیش کریں گے ہم آپ کے مذہب پیش کریں گے آپ کو بھی وہی قرآن میرے قرآن ایک ہی ہے میرے قرآن ایک ہی ہے قرآن رہے باقی یہ بات بالکل سمجھ آئی صاحب کو کہ پہلے کتاب و سنت ہیں کتاب و قرآن و عدیس ہیں قرآن و عدیس کے ہے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ہمارے مذہب کی کتابیں پیش کریں گے تائید میں کہ یہ قرآن و عدیس ہے یہ میں نے عیت پڑھی ہے یہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیس پڑھی ہے یہ میں نے تمہارے مذہب کی بات پیش کی ہے تو ہمارے مذہب کی باتیں پیش کریں گے تاکہ قرآن و عدیس کے بعد ہم بھی ایسا کریں گے پہلے ہم قرآن دونوں قرآن و عدیث پیش کریں گے پھر ہم آپ کے مذہب کی بات پیش کریں گے تو پہلے یہ تہہ کرنا ہے کہ قرآن و عدیث کی ہے اگر ہی بات یہ کہہ رہے ہیں قرآن کو مطفیق ہے ہم پہلے قرآن پر بات کرتے ہیں قرآن کی تفسیر اور تشریح محمد الرسول اللہ علیہ وسلم قرآن میں آیا ہے نماز صلاح صلاح کیا ہے اس کی تو سمجھ نہیں آسکتی بغیر حدیث کی ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے اور قرآن مجید تفہیر میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطالب سمجھے لیے تو پہلے یہ فیصلہ کرنے ہیں کہ قرآن کے حدیث کے آپ کوئی حدیث پیش کریں گے جو قرآن کے مطابق ہو نہیں مطلقے کس میں سمجھ کریں گے یہ اللہ لگا ہے اب یہ مطابق حدیث ہو اچھا تیم ہو گیا میرا تیم آپ دیکھیں تیم ہاں سے ہوا بات سنے کہ آپ میرا لے تو بات سنے کہ آپ میرے ساتھ بات کریں تیم ہو گئے لہا باکر ہاں میں بہت سنے کہ آپ سنی کونٹ آئے کے لیے بہت سنی بہت سنی تیم سے سنی ہوا شروع کم میں تیم آہ دیکھیں بہت سنی تیم سے اس طرح تو کسی بیسنے پر پر نہیں پہنچا جائے گا کیوں بھی خدا بولے ابھی یہ کہ دنیا پہ اصلاح ہو یہ تو آپ کہے سکتے ہیں بھریا یہ بھی ماہی حدیث پر متیمت ہے تو آپ بس میں دونوں کا کتابوں بھائی آپ آہاں سے متیمت کرتے ہیں چولہ سنی پر بہت سنے تسلیم کرنے آہ صداح 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 آپ نے اپنی دونوں کتابوں کے نام کردے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے آپ دونوں نے دوسرا کو تلیں ہاں دیکھیں ہم نے ہمارے شاہر کے ساتھ بھے رہا ہے خارعی و مسلم انہوں نے وہ بول ہے اب ہم ان دونوں میں سے کون سی حدیث کی کتاب ہے اور کون سی ایسی حدیث کی لیے نام لگا دی گئی ہے بیدوئے تو آپ کے بعد سوٹیہ مخالف کی کتابیں انہیں دکھاتے ہیں قرآن کے بعد حدیث ہم حدیث کی کتابیں پیش کریں گے آپ کی کتابیں پیش کریں گے یہ آپ کی کتابیں پیش کریں گے ایسی حدیث کی کتابیں پیش کریں گے آپ کی کتابیں پیش کریں گے آپ کی کتابیں پیش کریں گے ڈالی رہے ہیں بھائی ہیں ڈالی رہے ہیں سوچوں ساجی نہیں کہا رہے ہیں وہ بھائی ساڑی سوٹھوں گھر میں بھائی جو دیوں ساں رہے ہیں صاحب بھائی کو کتابیں پیش کریں گے مخالف کی اولادی یہ جاتے ہیں قرآن حدیث کے بعد کہ بات ہے کہ ایک تہلتے ہیں آپ کو سعی بخاری کو عدیث کی کتاب نہیں مانتے اپنی چیو نہیں مانتے کیا غلطی ہے سمجھائیے دو خریر کرنے گا مولاد صاحب کہ بولیں دوئے گی نہیں بولنا ہوتا ہے مولاد صاحب آم بیٹھ گیا ہے بیسے ہمیں بیسے کر لے دیا ہے آج میں نے یہ تحق کرنا ہے کہ جناب یہ ہی حدیث کون کون سی کتاب جو جا 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 جیسے صحیح میں نے پہلے میانا دیا جو قرآن کو مطابق حدیث ہے کوئی بھی ہے کسی کتاب میں ہو قرآن کے مطابق ہے ہمیں تسلیم کرنا ہے پوری کتاب آپ خود ہی آگے آگے بتایا کہ سننے ابو تابودہ ابن ماجہ اس میں بھی روایت ہیں آپ اسے چھوڑ دیں گے پوری کتاب ابن ماجہ کو چھوڑ دیں گے ابو تابودہ اس میں شاہد اور بودھم روایت آتے کہ اسے چھوڑ دیں گے بھائی ایک روایت سے پوری کتاب کیسے چھوڑی جا سکتی عجیب منطق ہے آپ کی میں سمجھ بھی کیا ہے اصل بریتا ہے اے ہم دونوں مہمان ہیں ہم بھی مہمان ہیں میں بھی مہمان ہوں اور یہ ہے میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں وہ غرتفہ میں جوڑ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اللہ کے بعد محمد و آل محمد کو خدا سمجھ کے مدد مانتے ہیں ہم خدا سمجھ کے قطر مدد نہیں مانتے اگر انہیں خدا سمجھا جائے تو ہم وہی بہتیں جو آپ پڑھتے ہیں ہم جو انہی آیتوں سے ہم دیس تدلام کرتے ہیں کہ ایسا جو کرے انہیں جو حقیقی خدا سمجھے گا حقیقی خدا وہ خالقی ہے جو سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے یہ محمد و آل محمد یہ اللہ نے وسیلہ بڑھا ہے بہت یہ وسیلے پر ہے اور مدد پر ہے ہم اس سے صرف مدد مانتے ہیں اللہ نے وسیلہ بنا رہا ہے نہ مولا علی کو خدا مانتے ہیں نہ انہیں حقیقی مولا حسن کو کہتے ہیں کہ وہ حقیقی خدا ہے اللہ نے وسیلے بنائے اور اس پر یہ ہے کیونکہ بہت سی روایات ہیں جس میں وسیلے پر دلائر موجود ہیں آپ کی کتب میں موجود ہیں اب یہ ہماری کتابیں میں آپ کی خدمت میں ارز کر چکا ہوں کہ اصول کافی ہے ماللہ یعظر فقی ہے علی استفسارت احساب اللہ کام ہے اگرچہ یہ ہماری کتابیں ہیں لیکن ہم اس پر بھی عامل ساری کتاب پر نہیں کوئی روایت اس میں غلط آگئی ہے تو ساری کتاب چھوڑتے بھی نہیں اور ساری دارہ بھی نہیں کرتے بھی عامل ساری کتاب طون موانے پر ایک نمیتہ کتاب چکا ہوں ہے یہی مہرتینات کی خدمت میں کرتا ہوں میرے علی استر آپ کو یوں گھٹائیں ہیں ہمیں میں نے پورا ہوگی کرتے ہیں دو ٹیمونی رکھیں آپ نہیں کوئی ٹیمونی ٹیمونی جو آپ کی طرف سے آیا ہو ہاتھے بڑھا رہے ہیں ہاتھ میں بھی نہیں ہے ہاتھ سے خوب آگے ہیں اگر آپ سے مسلمان ہونے ہیں دونوں سے ایک میں دیکھوں کہ مجھے دو سال میں نے کون مسلمان کرتا ہے ایک بات کرنا ہے مطال دیکھیں نا میرے کے بات اگر چاہے انہیں ٹائم دینے وہ ٹائم یہ ہے کہ اب باپ پر ہم شروع کر دیتے ہیں اس پر یہ ہے کہ ٹائم کی طرح دو منٹ باتی ہو رہا ہے دیکھیں نا پھر وہ وقت بھی مقرر کریں کہ اتنے گھنٹے بات ہو پھر اس میں یہ ہے کہ بات کسی تاکہ بات ساکتا ہے چلے تین منٹ صحیح اس میں یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث صحیح سے اور آپ یہ پیش کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بطور وسیلہ ملد مانگنا حرام اور میں قرآن اور حدیث صحیح سے یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کے علاوہ اللہ نے دین ہوئی طاقت سے اور چند حسنیوں سے مدد مانگنا قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس مہین کے عمل سے بھی ثابت ہے بھائی بات یہ ہے کہ آیت میں آپ صاحب نے پڑی ہے کہ کسی بھی طرح دے میں فیصل کن حسنی اللہ اور رسول کو حاصل ہے اللہ پھر رسول لیے جس طرح اللہ کو فیصل کن حاصل ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ بھی فیصل کن حاصل رکھتے ہیں پورے باروں کو دیکھ لیئے قرآن نے تو نبی کے بارے میں یہ چیلنج کیا کہ یہ مردی سے کوئی اپنی طرح سے کلام نہیں کرتا اور یہاں تک کہا کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی کلام کرے جو ہم نے نہ کہا ہو ہم اس کی شاہرک کاردے کو بچانے والا نہیں مالکہ تو کس حد تک اپنے کلام میں ذکر چلتی ہے اس لیے نبی کا کلام قرآن کی خلاف نہیں ہو سکتا یہ دونوں حیثیتیں برابر ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فیصلے میں صرف قرآن پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے قرآن کے ساتھ دو حیثیت قرآن کی ہے وہی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ کی ہے اس لیے جب تک قرآن کی طرح رسول کی بات یقینی طور پر مجھے معلوم نہیں ہوگی کسی مسئلے کا ہم کہنا کریں نہیں سکتے اب وہ رسول کی بات یقینی طور پر جسے وہ بھی مانتے ہیں اور جسے قرآن مانتے اب کہتے ہیں اللہ کا ساتھ کا قرآن سے لیا جائے گا تو جب قرآن نے اللہ اور رسول کا ہے اللہ پھر رسول نہیں کہا تو قرآن تو نہیں چلے گا تو قرآن مجید میں اللہ نے نماز کا حکم دیا نماز کیا ہے کوئی تفصیل نہیں اللہ نے قرآن مجید میں عمر کا حج کا بہت سے بات مجھر کیا حتیٰ کہ قرآن میں ابو اللہ کون تھا اس معلوم نہیں ہوگا وہ صحابی فیض جو حلاف ہو گئے وہ کون تھے معلوم نہیں ہوگا اب یہ قرآن کے ساتھ ایک اور چیز ایسی ہے جو لازم منظوم ہے اور وہ ایسیت قرآن کے برابر رکھتی ہے کیوں؟ فردوہ اللہ اور رسول تو جب تک وہ رسول کی بات ابھی کہاں سے ملے گی یہ تحقیق ہوگا اس وقت تک صرف قرآن سے نسل نہیں لیا جائے پس یہ میری بات ہے میں آپ اپنا چیم پورا کریں میں نے اپنا چیم پورا کریں میں نے رباطی نہیں کرنی بلوں نہیں بناتے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے میں میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی مقرر کریں کوئی حدیث کی کتاب پتا چلے کہ یہ رسول کی حدیث ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اور میرے خیال میں یہ کوئی بندے جب سنیں گے نا تو یہ خود وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی میں یہ بات عرض کرتا ہوں جنات کی حدمت میں کہ جب بھی مباسہ ہوتا ہے حدیث آپ کے آج آپ ماشاءاللہ اے اتنی اے جو بھی آپ کی اور یہ سب سے بہان ہے بڑے ہیں مجھ سے آج آپ پتہ کرنے لگے ہیں کہ نبی کی حدیث کس کتاب میں ہے اب تک آپ کو پتہ ہی چلے کونسی کتاب ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بخاری شریف ہے مسلم ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں وہ حدیث آپ مانتے ہیں نا تو ہم اس میں سے آپ کو عبادہ جات پیش کرتے ہیں ہم مانتے ہیں حصول کافی مردہ یا رفقیت ہے جب بلکہ ہمارے سے بلکہ تفاصیل کی کتاب ہے اور پیش ہے حدیث کی کتاب ہے لیکن کتبی عربان اگر کس میں سے آپ کو دلائیت دیں گے وہ ہم پاننا واجب ہوں قرآن کے مطابق ہوں اور میں بخاری شریف ہے اور مسلم ہے اگر آپ کو روایت بھی کھاتا ہوں تو وہ آپ کو تسریم کرنے پڑیں قرآن کی آیت کو پیش کرنے چاہیے کہ نہیں اس میں تو اتفاق ہے قرآن کی آیت کو پڑھیں جس میں اللہ تعالی نے منع کیا ہو کہ وسیلہ نہیں ہو سکتا جبکہ چھتے بارے سورہ مہدہ نے خالق میں خود فرمایا بسم اللہ الرحمن رہی کہ اے مؤمنین اللہ سے ڈرو وغطہو علیہ الوسیلہ اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اب وہ وسیلہ کیا ہے جب اللہ خود و کم دیرہ سب مسلمانوں کو وسیلہ تلاش کریں تو وہ کیا وسیلہ ہے میں ایک حوالہ اس پر دے دیتا ہوں کہ وہ وہی وسیلہ ہے کہ جو مستدر کے حاکم میں روایت آئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی آپ کی کتابیں لکھتی ہیں حدیث کی خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے بارے گاہ میں وسیلہ پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہمہ بحق محمد ہے یا اللہ میں تیری طرف محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں تیری بارے گاہ میں کہ تُو وہ میری توبہ قبول فرما اب محمد مصطفیٰ کو وسیلہ کو آدم علیہ السلام نے پکڑا ہے یہ کتاب مطابق مستدروں کے لئے حاکم کے مطابق اگر وسیلہ پکڑنا آرام ہوتا تو یا کوئی اگر غیر کا وسیلہ پکڑا جائے تو بندہ غیر اللہ کو ماننا شروع کر دے یہ اس سے نکلتا ہو تو پھر کبھی بھی آدم علیہ السلام اللہ سے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا نہ مانتے ہیں میری توبہ قبول کر اور تفسیر دوری منصور میں صرف محمد کا نام بھی نہیں ہے ساتھ باپی آئمہ ہے آئمہ علیہ السلام کا نام بھی ہے اللہ حمد بہت کے محمد وآلی وفاد مطابق حسن وآلہ وسیلہ ہیں آپ وسیلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں آدم علیہ السلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا وسیلے کے طور پر وہ پیش کر رہے ہیں تو ہم آدم کی سب اولاد ہیں ہم بھی وسیلے کے طور پر مصطفیٰ کو پیش کرتے ہوئے یا مولا علی کو یا رسول اللہ یا آئلی صرف وسیلے کے طور پر کہ یا اللہ ہماری طرح متوجہ ہو اور ہماری مسیدتیں دور فرما تو مالک کے نیک امبیاء سے نیک اون ہو سکتا ہے ان کے وسیلے سے ہماری حاجات مالک برمائے مسیدتیں دور فرمائے اس میں شرک اونسل ہوئے اچھا نہیں بھائی نہیں بھائی جو آپ بات کر لیں نہیں بات بات نہیں کر لیں نہیں بات مضمون میں ان کو بتاتا ہوں مضمون کیا ہے دیکھیں آپ کا جو پیر ہے قرآن اور صحیح والی کا ہے اور ان کا یہ دو ہے مجھے یہ چوز کرنا ہے کہ دو جنگوں میں سے پیر کونسا ٹھیک ہے بس ایک ہے اپنا اپنا جو جو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے بیعث کرنی ہے وہ جو پیر انسا ہے اس میں سے انہوں نے بیعث کرنی ہے دیکھیں بات یہ کھران اب میں کہوں میں اپنے کتاب سے قرآن سے پیش کروں گا تم اپنے سے کرو یہ تو نہیں ہے قرآن دیکھیں اس کو ہمیں بھی مانتے ہیں ہمکل دیکھیں دین ہے قرآن اور حدیث اب جن کتابوں کو حضر صاحب حضیث مانتے ہی نہیں اس سے اپنا مذہب ثابت کرنے ہوگے اپنا مذہب دیکھیں اپنا مذہب دیکھیں اپنا مذہب بے ساتھ بات کریں مرور کے بات کرنا ہے وہ مقرر ہو گئی ہے تم مقرر ہوتا ہے تیم اس وقت مقرر ہوتا ہے کہ تو بغنگا موجود قائع کر لیتا تب تیم مقرر ہوتا ہے یہ بھی بات غلط ہے تیم مقرر ہو گئی ہے تیم مقرر ہو گئی ہے آپ کا صور ٹھیک ہے آگر آج ہم نے دیکھ رہا لیس کس کتا ہم نے چولہ ساتھ کے راپ کو بتا کیوں لیکن ہماری انہوں نے بھی بہترین کیا ہے آپ کیوں کیوں کیا ہے آپ کیوں کیوں کیا ہے بات کرنے ہیں انہیں مہاری ہیں ملکوں نے بہترین کیا ہے ملکوں نے بھی بات کرنے ہیں آگے پیچھے بخاری مسلم کا نام لیتے ہیں جب ہم حوالہ دیں گے کیوں نہ مارنے لیے انہیں مانا چاہیے بخاری شلید میں حضرت عمر نے وسیلہ پکڑا ہے نبی پاہل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ پکڑا ہے نبی کے چچا کبھی وسیلہ پکڑا ہے ہم جانے لیے مدد کا دولہ کیا ہے یا رکھے بات کرنے والا کیا کھل کی یہ دیکھیں ایک دو دار ہے پہلے یہ تہی نہیں بات ہوئی دلائر کسی آپ کے لیے بھی حکمی نہیں رہا پہلے یہ تہی کی ہوئی ہے یہ آپ نے پہلے کی بات کے لیے پہلے کیا کھلے کی بات پہلے کی باتیں ہاں گا ہے ہاں گا ہے ہاں گا ہے موسیقی 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 اللہ اور اس کا رسول دھوموں فیصل کن ہے آپ نے اللہ اس کے رسول سے حتمی طور پر یہ دکھانا ہے کہ آپ نے یہ تعلیم دیا ہے آپ نے تائم دیکھ رہا ہے آپ نے حتمی طور پر اللہ سے یا اور اس کے رسول سے یہ دکھانا ہے کہ اپنی مشکلات میں علی کو پکارا کرو تمہیں مقدمے سے بری ہونا ہے تمہیں اولاد چاہیے تو تم ان کو پکارو یا علی مرد کنارے لگاؤ اور اس کے بعد وہ تمہیں اولاد مل جائے گی لیکن اللہ اور اس کے رسول سے یہ مصرک حاکم کا حوالہ گھنے منصول کا حوالہ اور بخاری کا غیر محصول حوالہ یہ تو بات نہیں جائے گی نظام رسول کی بات تو آئی نہیں نہیں تائم ہوگی بچھا ہوں جب وہ بولنے سے جب وہ بولیں گے تائم ہوگیا تائم ہوگیا بھی آپ کو یہ ہوگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگر ہم شیعہ کہتے ہیں کہ عمر غیر محصوم ہے عمر کی امباد نہیں مانتے تو انہوں نے کہنا تھا یہ سعبہ سے ملکر ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ عمر غیر محصوم ہے ہم نہیں مانتے اگر اس نے یہ بات کیا ازراد عمر نے کہتے ہیں بخاری شریف میں وسیلہ پکڑا ہے تو ہم نہیں اسے مانتے غیر محصوم ہے سب پھر محصوم ہے پھر محصوم ہے سب پھر محصوم ہے جو گستبو ہو چکی نا یہ کافی ہے پھر محصوم ہے آنے بھائی ہاں گا رہا ہو جانا گستبو کہا بھی یہ پارک میل میں آئے بول کر لیکن تو تو اپنی بار میرے بار کو کامل کو لارے ساروڑی نے آئے بار نہیں آیا تک کہ وہ اسے شایر ہوں پیاس کر لینے تو میں اپنی بار دو ہے نا فاش مل میں ساروڑ کم لے تم جو بار بھی تھی کہت ہے پارک میرے بار کامل نہ کیجئے ٹھیک یا بار اے بار کیوں خاکت ہے اقل مند کی بار بول ہے اس میں دیکھیں یہ بار یہ ہے بہت زیادہ جوہے گئے جب کہت ہے بہت ہوسکت ہے موسیقی 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 شہدہ زندہ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں شہدہ دنیا سے جانے کے بعد اس کی بیوہ ہو جائے پھر دنیا میں آ کر اپنے شیعوں کی مدد کرتے ہیں اس بات کا ثبوت دینا تھا اس بات کا ثبوت ان کے پاس بالکل نہیں ہے میں اپنی پونی نماز دیتا نہیں یہ پتہ ہوگی میں نے سنا دی کہ دنیا سے جانے کے بعد علی آ کر لوگوں کی مشکلات کو حل کرے صراحتن دکھر اللہ کے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں انہوں نے نہیں دکھایا اور اتنی آئیتیں جو ساتھی بھی اس کو پڑھنا چاہے سننا چاہے وہ دریج میں تفصیل فنا اور تفصیل فنا اور فنا کتاب یہ تو دیتے رہے ہیں لیکن سراحتن یہ بات اللہ کی کتاب سے یا رسول کیا فرمان سے کہ فوت ہونے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد شہید ہونے کے بعد اللہ کے ہال زندہ ہونے کے باوجود وہ دنیا میں آ کر لوگوں کی مشکل کشائی نہیں کرتے اور نہ اس کی تعلیم ہوئے دی لیکن مشکل کشائی کرنے کے لئے جبرائیل آئے صحابہ کام کے پاس دنگِ بذر میں اس کے جبرائیل مشکل کشائی پنگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشائی نہیں کرے مشکل کشائی اللہ اکیلہ ہے جبرائیل مدد کرنے کے باوجود مشکل کشائی نہیں کرے مریم کیلئے انہوں نے مشکل کشائی نہیں کرے کہ وہ مشکل کشائی نہیں کرے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جبرائیل کو مدد کریب اکارا اور پھر بات وہی میں ناظر روٹا کر کہ جب تک یہ تیر ہوئی ہوتا کہ ان کی کتاب قصود کافی اس میں قولے قصود ہیں جب تک یہ ثابت نہیں کرے گے اپنا دین ثابت نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلم ہے ان میں صدد کے ساتھ امام مخاری ہے اپنے استاذ اس کے استاذ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائی ہے اور یہ سندن صحیح کتاب ہے اس میں جو اقوالے قصود ہیں ہمارے لیے بجد ہیں مخاری کے ہیں مسلم ہیں اب عطاق قرم دین نے آجا گئے وہ صدد دیکھی جائے گی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اس طرح حضرہ بھی کر دیا صحیح مدعو بلا گیا اس طرح حضرہ بھی کر دیا کہ آپ کو بھی مانتے ہیں ان کے پاس جو کتاب ہے اس میں قولِ رسول سنے سے موجود نہیں ہے یہ جائے تینک کی ہے اور یہ ان کے پاس انشاءاللہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ قلیدی میں جو تینٹوں سال بات دکھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے کیسے سمعنی علیہ وسلم کیلہ وسلم کیلہ کہتے ہیں مرافرہ مرافرہ تو یہ اس سنت کے دلویلی باتے کوئی اپنے سماؤ و رجال سے ثابت نہیں کر سکتے اور نہ کسی طریقے سے یہ اس کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں آخری بات یہی ہے کہ دیکھئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ کی بات کے سلام نہیں کہہ سکتے وہی بات کہتے ہیں مَوَمَانُ تَقْوَالِ الْحَوَاءِ وَإِلَّا مَقْلِ الْحَا وہ وہی بات کہتی ہے جو اللہ علیہ وسلم کی طرف بنی کی ہے جہادہ ان کا یہ حصول کہ ہم اور رسول کو ناپے گے جانچے گے اللہ کی بات کے مقاملے میں یہ بلکل فاطل ہے اللہ کے نزی کی بات ہر بات وہ اللہ کی بطارق ہے اور وہ حق ہے ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو دونوں کی باتوں کو اپنے ہر مسئلے میں حجت جانتے ہیں لیکن اللہ اور کے رسول نے دین کی حق چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی سراحتن بھی آن کیا ہے تو سراحتن دعا ہے یہ اپنے مسئلے کو اللہ کے قرآن سے یا رسول صلی اللہ کے فرمان سے صادق نہیں کر سکے بس یہی میری آخری بات تھی جو میں نے ختم کر دی اب بھائی صاحب جو پانڑی میں بولنا چاہیے بول لے اور پانڑی میں بولنا چاہیے بول لے اور سرما پر اپنے گھر جائیں دوسروں میں فیکلیکشن میں ہوتا ہے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب نے بڑے کتابیں قرآن پاک کے بوجود عرام سے کہہ لیا کہ یہ اپنا مذہب یا مسلک جو ہے وہ نہ قرآن سے آیت پڑھ سکے نہ حدیث پڑھ سکے جبکہ یہ آس کے سامنے بھی ہو رہی ہے یہ اتبات کی گواہ ہے میں نے آیتیں بھی پڑھی ہیں حدیثیں بھی پڑھی ہیں کہ کوئی مشکل وقت میں حکم ہے کہ علی سے مدد مانگو میں نے مدارج نبوت پیش کی ہے کہ اس میں خود نبی پاک نے مولا علی سے مدد مانگی ہے کہہ تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو گئے تو پاک نبی کو واپس جب میراج سے واپس آئے تو ملقات ہوئی موسیٰ سے تو موسیٰ نے کہا کہ کتنی نمازیں باجب ہی اس نے نبی پاک نے کہا کہ پچاس پھر گئے پھر گئے پھر آتے رہے پھر جاتے رہے موسیٰ کہتا رہا کہ واپس لے جائیں تیری امد نے نماز نہیں پڑھ پانچ نمازی رہ گئے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ دنیا سے چلی بھی گئے کئی ہزار سال پہلے کے چلے گئے لیکن نبی پاک کیونہوں نے مدد اس لئے آسے کی کہ نبی کو کہا کہ یہ نمازیں کم کرا دے کم کرا دے کم کرا دے اگر جو بندہ مدد کا منکر ہے بعض اج وفات کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کا خاصانِ خدا اللہ کا کوئی بندہ مدد نہیں کر سکتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پچاس نمازیں پانچ کروائی ہیں اگر آپ مدد کے منکر ہیں وہاں پچاس نمازیں پڑے پات نہ پڑے یہ تو موسیٰ نے مدد کر دی ہے بہت اج وفات مدد کی ہے اگر موسیٰ خلیفات اللہ کا مدد کر سکتا ہے تو علی بھی خلیفات اللہ ہے وہ بھی مدد کر سکتا ہے دنیا سے جا کر کیوں نہیں کر سکتا اور قرآن پاک کیا ہے سوئے دس وقت پہلے سورہ خالق فرمایا اللہ فرمایا وہ بھی اللہ ہے کہ یا رسول اللہ جس نے تیری بینا سری وقت مومنین تیری تائید کیا اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کی مدد کے ساتھ یعنی مومنین کی مدد کے ساتھ اللہ نے مومنوں کو حسیلہ برا دیا مصطفیٰ کا جب مومن مصطفیٰ کے مددگار ہیں عام مومن مددگار ہے تو امیر المومنین اجی مددگار کیوں نہیں ہے رہی کے حضور کابی کی زندت صادر کریں حضور کابی میں بیادی لات اس طرح آپ کی بخاری کی زندت ہے نا آپ نے زندت کی مصطفیٰ کا بھی پڑی نہیں اگر پڑی ہوتی تو آپ کوئی کتاب میرے ساتھ لے کا نہ ٹپکا ہے نہ منادر دیکھتا ہے نہ پاس کتاب ہے نہ اصولی بات ہے نہ عدالت ہے اتنی حدیثیں پڑی اور کہہ کہ یہ باب نہیں ہے آپ پرے پاس ہی کہی جارہے ہیں آپ بخاری شریف میں جیسے صندے ہیں گھر جا کے اصولے کا بھی کھوڑ کے دیکھ لیں ہر حدیث کے ساتھ صندے موجود ہیں اگر صندے موجود ہیں حتمہ صدر چھوڑ دوں گا جب صندے ان کے ساتھ بھی موجود ہیں تو آپ نے کیسے کہا دیا دین صافت آپ اپنا دین صافت نہیں کر سکتے آپ طرح بھی بھی دیتا ہے صافت نہیں کر سکتے سنت رسول ہے ارسالہ تو خیل منوم بھی دیتا ہے آپ صافت نہیں کر سکتے یہ سنت رسول ہے آپ ہم کو کہہ رہے ہیں یہ مشکل کو شاہ مانتے ہیں مشکل نہیں یہ مشرق ہے اگر میں آپ کو بتا دینا حقیقی شرک کرنے والا کاؤں ہے تو آپ کو پھر اس کا غصہ لگ رہا ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں میرے ہاتھ میں عبدالعبد المفرد بخاری ہے امام بخاری ہے آپ کا مرگوب محدث وہ صفحہ نمبر 250 کے لکھتا ہے نبی پاک نے حضرت ابو بکر کو کہا یا اب آپ بکر نے ابو بکر شرک ترمی چونٹی کی چارٹ چاہ رہا ہے جس کو نبی شرک کہہ رہا ہے یا انہیں مدد کہنوانا مشرق نہیں ہے یا عبدالعبد المفرد بخاری پاڑ لیں اس کے مطابق جس کو نبی کہہ رہا ہے جس میں تیرین چونٹی کی چارٹ شرک چاہ رہا ہے اس پر شرک کے فتوے لگائیں یہ شیعہ یا علی مدد کہنے والے مشکل کشاہ مدد کہنے والے ہرگر سے شرک نہیں کرتے اور مجھے پتا جال گیا اس ساری تقریر کے دوران نہ کوئی آیت حدیث نہ کوئی حدیث انہوں نے کسی کتاب سامنے رکھتے پڑھی ہے نہ کوئی آیت پڑھی آپ مجھ سے ہی مانگتے رہے ہیں مجھے پتا جال گیا اور آپ سوچ رہے گا اس بات کا کہ میرا مباسہ جس کے ساتھ کیا ہے گیا ہے جاں روایت جا رہا ہے وہ بندہ آنک پا رہا ہے اور دیکھو انہوں سے قرآن کے آیتوں کا صحیح آیتیں انہوں نے بہت غلط پڑھی ہیں اور محدثین کے نام بڑے غلط لئی ہیں اور روایت بھی انہوں نے ایک دو آیتوں پر مہمینٹ ہوکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کہ نبی کا قرآہ ہے یہ کہتے ہیں ان کے جانچے وہ بھائی نبی کا قرآہ بے شکہ آکا ہے جانچ نہ ہوتا ہے راہی کو نبی کو نہیں جانتی نبی تو پاک اور ماسومہ شیعہ کے کی دیکھنے نبی معصومہ نے علی صلح کرما دیتا اے ابانہ بھی معصوم ہے نبی معصومہ ان کے قرآہ کو نہیں جانتے راہی کو جانتے ہیں کہ راہی اوپر سے اچھی شکل بنا کے بڑا ماتھے پر نشان لگا کے اور بڑا نیک اور پارسہ بن کے پاس بیٹھ کر منافقت کر دے اور غلط نصبت نبی کی طرف دے ہم وہ حدیث کے منکر نہیں ہیں اس میں جو رابی آتا ہے نا اس کو ہم چاہتے پرطالتے ہیں آپ بھی پرطالتے ہیں اگر آپ وہ حدیث کے رواد جو ہیں رابیان پر اگر بیس نہیں کرتے تو پھر میزانوں نے تدار آپ کو لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں چی قرآن پاک کی بہت سے آیاتیں پڑی گئیں یہ آج مدد کے ثبوت پر نبی پاک کی حدیثیں میں نے پڑھ کے سنائیں جس نے ماننا ہے اس نے ایک آیت سے بھی مان لینا ہے ایک حدیثیں بھی مان لینا ہے جس نے نہیں ماننا جتنا مردی پرطا جاؤ جتے مردی میں دلائے دوں چاہے اس سے زیادہ کتابیں لے ہو نبی نے سارا قرآن پڑھا دھلگوں نے نہیں منا تو ان کے لئے سارا قرآن کا بھی نہ ہوا اور میں دی چاہتے پانی کو کیسے کا بھی ہو دیں گا میں وہاں لہتا ہی نجل بنا کریں شکر آئیت سے دہلگوں کے ساتھ سارا یہ میں صرف سے ایک تو چانت سوال کرنا آپ کو مانتر سارا مانتر مانتر موسیقی